بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چانل ناظرین بہت بڑی خبر آگئی القسام برگیڈ نے اسرائیل میں کوہرام مچا دیا ہے جہاں ناظرین اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں اور عام شہریوں کی ویڈیو جاری کر دی گئے جس کے بعد پورے اسرائیل کے اندر اس وقت کوہرام مچ گیا ہے یہ کیا گیم کھیلی ہے حماس کی جانب سے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب ایران نے ایک ایسا ہتھیار میدان میں اتار دیا ہے جس کے بارے میں نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی امریکہ گمان کر رہے تھے اس ہتھیار کی تمام تر تفصیلات آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانٹی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور تباہ دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں ایران اور لبنان یہ خاص طور پر بڑی ہی اہم ترین ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں خصوصاً حماس کو بیک اپ دینے کے لیے اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور ان کے تمام تر اتحادیوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر جو کچھ ایران کی جانب سے جو کچھ حزباللہ کی جانب سے جو کچھ انساراللہ کی جانب سے کیا گیا ہے اس نے ان تمام ممالک کو بہت بڑا سرپرائز کیا ہے ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حماس جو کہ اس وقت غزہ کی پٹی میں شیروں کی طرح دھاڑ رہے ہیں ہر مہاز پر دشمن جو ہے وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا بلکہ جس طاقت اور زوم کے ساتھ وہ حملہ آور ہوتے ہیں اسی طاقت کے ساتھ وہ واپس بھاگتے ہیں اور تو اور ہیلیکاپٹر جو ہے وہ ان کے پاس کم پڑ گئے ہیں جن کے ذریعے وہ غزہ میں مارے جانے والے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں ناظرین جو تازہ ترین آداد و شمار جاری کے جارے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ جنگ ہار چکا ہے مورالی اس جنگ کو وہ ہار چکے ہیں اور سٹیٹیجک پوائنٹ آف ویو سے یا پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی لحاظ سے حماس نے کوئی محاذ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ اسرائیل کوئی شکست نہ دی ہو ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ القسام برگیڈ کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے اندر مارے جانے والے فوجی جن کی ویڈیو جاری کی گئی یہ ویڈیو پہلے سے ریکارڈ تھی تمام جو اسرائیل کے قیدی ہیں ان کی ویڈیوز قسام برگیڈ نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں متعدد مرتبہ یہ کہا گیا کہ اپنے قیدی واپس لو ہمارے جو قیدی تمہاری جیلوں میں موجود ہیں ہم کو رہا کرو لیکن نیتن یاہو ایسا کرنے کی بجائے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یرگمالیوں کو رہا کروائیں اس کے لیے وہ باتچیت بھی کر رہے تھے لیکن باتچیت میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا پلڑا بھاری رہے لیکن حماس نے ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم یہاں سے نکلو گے جنگ کو مستقل بند کرو گے پھر ہم قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے باتچیت کریں گے مذاکرات بعد میں کریں گے تو ناظرین اب جو نیتن یاہو ہے وہ تو مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیلی جو قیدی ہیں ان کی فیملیز کا شدید پریشر ہے روزانہ کی بنیاد پر نیتن یاہو کی رہائشگاہ کے باہر اور جو وزیراعظم ہاؤس ہے صدار جو ایوان صدر ہے اس کے باہر بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں جس نے نفسیاتی طور پر جو اسرائیلی حکومت ہے اس کو شدید ترین دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے ناظرین اور تو اور جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو تب بھی نیتن یاہو کو جو ہے وہ کرس کیا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی بیزتی ہوتی ہے ناظرین آج بھی ایک ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں ان تمام مطلب جو کابینہ کے ممبران ہیں جو ان کی حکومت کے عدد دار ہیں ان کی جانب سے شدید ترین مخالفت کی جاری ہے نیتن یاہو کی پولیسز کی ناظرین اب الکسام نے وہ ویڈیو جاری کی جس میں وہ یرغمالی قیدی کہتے ہیں کہ نیتن یاہو تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اس کے وعدوں اور اس کی باتوں میں مت آؤ اس نے غزہ کے اندر یرغمالیوں کو رہا کروانے کے دوران اپنے بھائی کو مروا دیا تو اس کو کسی اور کی کیا پرواہ ہوگی تو اس نے کہا کہ ایک اسرائیلی فوجی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاید لاسٹ میسج ہو اور ناظرین پھر ان کا یہ لاسٹ میسج ہی ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی فیملیز کو پیغام دے دیا تھا اور اس کے بعد شجائیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلی فوج نے متعدد مرتبہ ان جرغمالیوں پر حملے کیا اور اس حملے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس میں متعدد فوجی مارے گئے اور ان مارے جانے والے فوجیوں کے ویڈیو ریلیز کی جس کے بعد کوہرام مچ گیا ہے اسرائیلی فوج کے اندر کافی زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے اور جو ذہنی دباؤ ہے وہ اور زیادہ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام فوجی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم بھی پکڑے جائیں گے تو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا کہ حکومت اپنی دھن میں آگے بڑھتی جائے گی اور جرغمالیوں کے رہائی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گی ناظرین اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد مزید جو ہے وہ پریشر بڑھ گیا ہے اور کوہرام مچ گیا ہے اس وقت اسرائیل کے اندر تو ناظرین نفسیاتی جنگ میں حماس کی جانب سے یہ ایک بڑا وار کیا گیا ہے جس سے جو اسرائیلی لوگ جو عوام ہے وہ حکومت کی پولیسیز اور اسرائیلی فوج کے خلاف ہو چکی ہے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چھلیں کہ ایران نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے ایران نے اپنا ایک بہت ہی تباکن جو وارشپ ہے اس کو میدان میں اتار ہے جس کا نام ابو مہدی رکھا گیا ہے ناظرین یہ ابو مہدی جو وارشپ ہے یہ بہت ہی جدید ترین ہے اور خاص چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سو سے لے کر سو سے لے کر تین سو کلومیٹر تک مار کرنے والے لیٹسٹ میزائلز موجود ہیں اس میں نور میزائل نور انٹی شپ میزائل موجود ہے جس کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے اس میں ایک سو اسی کلومیٹر کی رینج میں سام میزائلز موجود ہیں اس کے علاوہ تباکن ڈرونز اس وارشپ کے اندر موجود ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اس میں الیکٹرک جیمنگ سسٹم ہے جو کہ دشمن کا جو الیکٹرک سسٹم ہے اس کو جیم کر سکتا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اس میں تھرٹی ایم کے کیننز موجود ہیں اور تباکن ڈرونز جو ہیں وہ بھی اس پر موجود ہیں تو ناظرین یہ سمندر میں اتار دیا گیا ہے خاص طور پر ایسے حالات میں کہ جب امریکہ کی جانب سے یمن پر حملے کے لیے پارتولے جا رہے ہیں دوسری جانب لبنان کے سمندر کے اندر جو اسرائیل کے جنگی جہاز ہیں وہ موو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اس جنگ میں ان کے خلاف جو ہے وہ حملہ بیروت کے ساحل سے کریں گے لیکن ناظرین اب جو ایران کی جانب سے میدان میں اتارا جانے والے ہتھیار ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز کر کے رکھ دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا جدید ترین ہتھیار ایران کے پاس موجود ہوگا اور وہ بھی جو انہوں نے خود تیار کیا ہے ناظرین اس کے علاوہ جو ہے ایک وارشپ ہے جو کہ ڈرون وارشپ ہے جس میں مختلف قسم کے تباکن ڈرونز ہے جو وہاں سے لانچ کیا جائیں گے سمندر کے اندر سے تو وہ وارشپ جو ہے وہ بھی سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہے تو اسرائیل جو ہے وہ اب سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ جنگ میں گیا تو اس کے ساتھ کس ٹائپ کا سلوک ایران کی جانب سے کیا جائے گا ناظرین ایرانی پروکسز کے پاس یا ایران کے پاس اس طرح کے ہتھیار اسرائیل کی موت ہیں حزباللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو ہر صورت تباہ ہونا ہے اور یہ سال دوہزار چوبیس اسرائیل کی تباہی کا سال ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تیاریاں مکمل کرنی ہیں اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت بھی جنگ وہ بڑے ایریا میں اگر پھیلاتا ہے تو پھر ہم اسے نشان عبرت بنا دیں گے اس میں ناظرین کو شک بھی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ عرصہ پہلے تین تیس روزہ حزباللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو اس میں غیر مشروط جنگ بندی اسرائیل نے کی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ تب بھی ان کو اسی طرح کے حالات کا سامنا تھا کہ جب ان کی فوج زمینی حملہ کرنے گئی تو وہ بری طرح سے پھنس گئی جس طرح سے غزہ کی دلدل میں پھنس ہی ہوئی ہے ناظرین اس طرح صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ وارس